موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد الرحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہوں دوزار تئیس سال کیسا ہوگا پائیسیس کے لیے ہمارا سال شروع ہوتا ہے ازوارٹک سال وہ اکیس دسمبر دوزار بائیس سے لے کے بیس دسمبر دوزار تئیس کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو پوری انڈیپٹ انیلیسز کروں گا منت بائیس بھی کنکلویجن بھی اور آپ کا اچھا اور برا وقت بھی کنکلویڈ کر رہا یہاں پہ پائیسیز آگے جانے سے پہلے میں پہلے آپ کو آپ کے کریکٹرز آپ کیا ہیں کیسے ہیں کس طرح کے ہیں یہ پہلے وہ آپ کو اکسپلین کروں گا اور پائیسیز کے لوگ کس ڈیٹس میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ پائیسیز کلاتے ہیں تو آج کا پروڈرام لے کے آئے ہوں اور ایک اور درخواست ہے سننے سے پہلے کاغذ بینسل دور پاس رکھ لیجئے گا کیونکہ پھر بار بار سننے پر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پھر فیدہ مجھے کیا میں اتنی رسرچ کی ہے جس پہ تو مجھے کچھ فیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی اس کا ایڈوانٹیجز ہونا چاہیے تو پوائنٹس لکھ لیجئے گا تاکہ آپ آسانی سے اپنا اس ٹائم کو دیکھ سکیں تو پائیسیز کے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ پائیسیز وہ لوگ جو ٹوئنٹی فیوری سے اور ٹوئنٹی مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ پائیسیز کلاتے ہیں اور ان کا اس برج کو اردو میں برجے ہوت کہتے ہیں اور مین راشی اسے کہتے ہیں ہندی میں اس کا جو حاکم سے آرہا ہے جوپیٹر آپ کو پتہ جوپیٹر کے دو گار ہیں پہلا سیجیٹیریز دوسرا پائیسیز تو یہ جوپیٹر جس کو اردو میں گروہ کہتے ہیں ہندی میں گروہ کہتے ہیں اور اردو میں مشتری کہتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے کیسے ہیں ان کے کریکٹرز کیا ہیں تاکہ آپ کو آپ کو آگے جانے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگ ہے کیا ہیں آپ کے اندر کون سے پوزیٹیو کریکٹر ہیں آپ کے اندر کون سے نیگٹیو کریکٹر ہیں اور پھر اس کو بیس بنا کے میں پھر آپ کو اس سال کی پرڈکشن کروں گا ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ہم نے تو لکھی ہوئی تقدیر کو ایک ہلکہ سا جیسے سٹی سکین رپورٹ ہوتی ہے یا جیسے آپ کی کہہ لیں کہ ایم آر آئی یا آپ کی پڑھتے ہیں ای سی جی وہ اس کو دیکھنا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہونا تھا تو نہ تو میں آپ کی قسمت تبدیل کر سکتا ہوں نہ ہی میں آپ کو کوئی چینج کر سکتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ہے ہم نے اس لیول پر پروڈکشن کرنی ہے تاکہ آپ کے راستے میں اللہ آسانیاں فرما دے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پوزٹیف کیونکہ ان کا جو سیارہ آکم سیارہ جوپیٹر ہے جوپیٹر جو ہے نا بڑا فرشتہ ہم کہتے ہیں فرشتہ سیارہ زیوارٹک سین میں یہ بھلائی کا سیارہ ہے اور لوگوں کو اس کو فیدے دیتا ہے اور پھر جہاں بھی جاتا ہے ایکٹ ایز ایک کیٹلیسٹ کا کام کرتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو اس میں کیٹلیسٹ سے مثال دیتا ہوں کہ آپ نے لکڑیاں کٹھی کی اور اس کے اوپر پیٹرل ڈال دیا تو یہ کیا ہوا کیٹلیسٹ سان آیا وہاں پہ اس نے وہاں پہ اس کو ہیڈ دی اور جب مون آتا ہے تو وہ مچس کی تیلی بھینگتا ہے تو وہ گھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کی کریکٹرز بڑھ جاتے ہیں اگر پوزٹیف کریکٹر ہے تو پوزٹیف کریکٹر بڑھ جاتے ہیں اگر نیکٹیف کریکٹر ہوں گے تو نیکٹیف کریکٹر بڑھ جاتے ہیں اس کا بیسک تیوری اپس اسٹرولوجی مومنٹ آف پلانٹس اینڈ دیر افیکٹس اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہہ لیں کہ میں کہوں گا وہی ہے یا کوئی انٹویشن ہے یا میرے پاس کوئی موقع ہے یا نہیں یہ میتھی میٹیکس ہے اور اس کے بیس پہ میں آپ کو یہ پردکشن دیتا ہوں یہ لوگ بہت دیالو قسم کے دائیان قسم کے کمپیشنیٹ رحم دل درد مند ترس کھانا رحم کرنا غم خواری کہ میں کتنے لفظ ٹکشنی سے نکال لیں اور بڑے ریلیجیس مذہبی ذین کے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ایک ٹرڈیشنز بھری ہوتی ہیں اور اللہ سے بہت ڈٹتے ہیں سوپرسٹیشیس بہت ہوتے ہیں پلانے خیالات ایسے ہو جائے گا بلی آگے گزر گی یہ سفر نہیں کرنا تو اس قسم کے کاموں میں یہ سوپرسٹیشیس ہوتے ہیں لیکن سوشل بہت ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا بلائی کرنا چیارٹی کرنا مدد کرنا یہ سارا ان کے پاس ہے اور آرثورڈکس خیالات کے جیسے میں نے کہا سوپرسٹیشیس آرثورڈکس پلانے خیالات کے مالک ہوتے ہیں لیکن ریزرز ہوتے ہیں ریزرز رہتے ہیں عام جلدی گل ملنی پاتے لرنر بہت ہیں گریٹفل ہے آرٹسٹک ہے کائنڈ ہے سمپیتیٹک ہے ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کے بڑیتے ہیں انٹیوٹیو ہے اڈاپٹبل ریسپیکٹیو ایزیلی امپریسٹ بائی فیلنگ تھوٹس آف ایڈرز اچھا اور دوسروں کی اگر کوئی اس کے ساتھ نے کوئی رو پڑے یا ذرا کوئی ایکٹنگ بھی کر لے تو اس کو سچ مچ مان لے کہ اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دیتے ہیں لہذا یہ بہت اللہ کا خوف خدا ان میں بہت بڑا ہوا اور بہت جلدی ڈھیڑی ڈالیتے ہیں ایزیلی امپریسٹ بائی فیلنگ تھوٹس آف ایڈرز سرنڈرنگ کنڈیشن سیٹیسفائیڈ ویڈ وائف اینڈ فارچون اچھا یہ جس قسم کی بھی بیگم ملجر ان کے ساتھ یہ خوش رہتے ہیں اور یہ اس پہ براج کین کرتے ہیں قسمت پہ انکلائنٹو چینج آئینڈ ٹریول اچھا یہ نا ان کو بڑا مزہ آتا ہے جگہ چینج ہو جائے یا ٹریولنگ کرنی یا کچھ اس قسم کے کاموں میں تو دے انجوائیڈ یہ کافی کرتے ہیں اموشنل بہت ہوتے ہیں سائیکلک ہوتے ہیں شاہی ہوتے ہیں میمان نواز بہت اچھے ہوتے ہیں مسافر نواز غریب پرور اور ہوسپیٹیبل یعنی کہ ان میں ہیلپنگ ہیلپفل بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بڑے کہلیں گے شرافت کے دہرے میں رہنے والے لوگ ہیں اب ان کے نیگٹیو کریکٹرز کیا ہیں نیگٹیو کریکٹرز سپرسٹیشیس بہت زیادہ صدا بار خزار جسے کہہ انڈوسیڈس انڈوسائیفیس ایزیلی یہ ٹریٹا لے جنہوں کہہ دینا وہ ویک ویلڈ اور تھوڑا سا لالچی بھی ہوتے ایمورل ہو جاتے ہیں اگر جیوپیٹر ان کا نیگٹیو تو ایمورل بہت جلدی ہو جاتے ہیں وہ جو خواتین جو جس پہ وہ کہلے کہ پروسٹیٹوشن میں ہیں ان کے جیوپیٹر ہمیشہ نیگٹیو ہوتے ہیں اور دشمن کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ راہو کے نیچے ہو اور یا سیٹرن کے نیچے ہو یا تو موریلٹی وہ پھر وہ اپنا بہت جلدی ایمورل ہو جاتے ہیں لیک آف سیلف کانفیڈنس ان میں بہت ترٹیمنٹ ہو جاتے ہیں اور زد پیارتے ہیں فضول خرچ سپینڈنگ یہ بہت زیادہ نروس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کنفیوز بہت ہے اور غیر واضح بے سروساپا کی باتیں بے سروپا کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں میری اردو ذرا کمزور ہے میں مازد خوان ہوں خاص طور پر اردو سپیکنگ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ فادر کے دفتر گیا میں نے اببا جی کہا تو وہ میرے ایک بابو کے دوست تھے سیکٹری لا بھی تھے وہیلے زبان تھے تو وہ کہلیں گے بیٹا یہ اببا نہیں ہوتا اببا ہوتا ہے اس کے اوپر شد ہے تو یہ اردو زبان اتنی سشتا زبان ہے کہ اس کو جب ہم پنجابی لوگ بولتے ہیں تو اس کا پوسٹ مارٹم ایسی جیسے ہم انگریزی بولتے ہیں ہم اردو کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں تو وہ جو جیسے انور مقصود صاحب ہے یا اس قسم کے جو اردو سپیکنگ لوگ تو یہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ جب اردو کی پرنانسیشن آپ غلط بول لیں ریجیٹی ان ایبزرویشن بڑے آرثرڈاکس خیالات کے مارک ہوتے ہیں امبیشیس ٹو ایکسرسائز اتھارٹی آور ادھر اور ڈپریس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا کریکٹرز آ جاتا ہے اب چلتے ہیں 25 اگلا سال آپ کا کیسا سٹارٹ آپ کا 21 جنوری سے ہمارا جنوری کا مہینہ 21 دسمبر سے شروع ہوگا اور 20 جنوری کو ختم ہوگا تو ہم اس کو جنوری کے زمینے لیں جو بھی مہینہ میں بولوں گا وہ 21 اور 20 کے درمیان کے پیریڈ ہوں گے یہ آپ نے کلیر رکھی گا تو سٹارٹ آپ کا 11 گھر سے اور 11 گھر میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ چار تین کمبینیشن بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز آئی ہے کہ آپ کا جو جو پیٹر ہے جو آپ کا حاکم سے آ رہا ہے وہ آپ کے سینڈنٹ سے نکل کے کس طریقہ کو آپ کے دوسرے گھر چلا گیا دوسرے گھر ایریز میں بڑا سافٹ ہو جائیں گے بڑا میٹھا ہو جائیں گے میٹھی میٹھی چیزیں کھائیں گے یہ سارا سال آپ میٹھی چیزیں چائے اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سویسس تینگز بہت شوق سے کھائیں گے یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کیونکہ سٹارٹ آپ کا 11 گھر سے ہو رہا ہے لیکن بھار میں کے ساتھ تعلق ہے تو کچھ معاملات آپ نے جو خفیہ معاملات ہیں یا انڈرہینڈ ڈیل آلے معاملات میں آپ نے بہت کیرفوڈ رہنا ہے یہ نہ ہو کہ بھی آپ ہیپی نیوئر کسی اور کے ساتھ منا رہے ہیں اور جس سے آپ کے دوست اب آپ اور آپ کو ان کے سامنے تھوڑی سی سبکی ہو جائے تو ایسا کوئی تعلق یا کوئی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے جس سے نہ آپ اپنا سارا کچھ اس پر لٹا دیں گے مثال کے طور پر ان کے نیوئر آ جاتا ہے اور آپ کی جو ہیڈن افیر ہے یا آپ نے دوسری خفیہ شادی کی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کو فٹیق پڑ جائے نہیں نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے جیسے آپ کا بینک بیلنس متاثر ہونے آپ پورا چانس اب باروہاں اخراجات بھی کراتا ہے فضول قسم کے تو جیسے خفیہ تلقات شادی شدہ ہوتے بھی دوسری شادی کر لے اور پھر اس پر سب کچھ لٹا دیں تو یہاں پہ برائی میر برنی اس چکر سے نکلی گا اس کا اڈوانٹیجز لیجئے گا اب گیاروہاں گھر آپ کو پتا ہے ہوفز کا ہے یہاں پہ یہ آپ نے اگر اس بات پہ عمل کر لیا جو میں نے بتایا آپ کو تو سمجھ لے کہ پھر آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے یہاں پہ گیاروہاں گھر میں آپ کا یہاں پہ تین کمبینیشن بنے ہوں ہیں ایک تو سان مرکری اچھا ایک آپ کی ایک تو بڑے بولنے میں آپ کی بڑی ایک اچھی نرجی ہوگی اچھا بولیں گے سائنٹفیکلی بولیں گے بھونگیاں نہیں ماریں گے اور اوریٹوریکل بلیٹی انڈ رائٹنگ بلیٹی میں آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے اب یہاں پہ سان اور وینس جب ہوتا ہے تو بندے کو ہر طرف میں ہی میں نظر آتا ہے لیکن ایک ساز یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا وام آٹیٹ ہو جاتا ہے افیکشنیٹ ہو جاتا ہے چیرفل اور کہلے کے پلائٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو اس کی جو خاصوں پر میل ہے ان کی وہ سیکشل ریکوائرمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے ویہیکل کوئی نہ کوئی نئی لینے کے چکر میں رہیں گے یا پروپٹی یا کوئی آرنومنٹس زیور وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں کپڑے وغیرہ یا اس قسم چیزیں بناتے ہوئے فیشنالی چیزیں بھی اس مینے میں آپ بہت انٹریسٹ جنریٹ کریں گے لیکن سالوینس جب ہوتا ہے تو پھر بندہ اپنے کو ہر طرف وہ ہر ایک کی سنتا ہے کرتا اپنی مرضی اور میں ہی میں نظر آتی ان کو تو اس لیے آپ کھوڑا سا یہاں پہ دوسروں کی ضرور سنیے گا اپنی مرضی نہ انپوز کیجئے گا یہ نہ کہ پھر آپ پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اور جب مرکری اور وینس کٹھا ہو جائے تو ایک اور چیز آ جاتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آ جاتا ہے پھر وہ بہت زیادہ ایلوکنٹ ہو جاتا ہے پاورو ایکسپریشن تو میں نے بتا دیا انٹریسٹنگ اسٹیٹک بتا دیا اور اچھا آپ اتنے اچھے اور خوبصورت لگیں گے کہ لوگ آپ کے اندر انٹریسٹ لیں گے اور لائک بائی اپوزیف سیکس یہ بھی آپ کے اندر ایک خصیحت ہوگی لیکن آخراجات کو آپ نے بہت کنٹرول کرنا ہوگا میٹھا بولیں گے شیری زبان ہوں گے اور اسے کہتے ہیں کہ کوئر مائنڈڈ فیشنیل لور آف آرٹ اور موڈی ہوں گے شائی ہوں گے تو یہ مہینہ کا سٹارٹ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے اچھا پھر گیاروہ گھر آپ کی ہوفز کا ہے یہ اس سال جو بھی آپ کی پچھلے سال کی آپ کی جو رکی ہوائش وہ اس میں آپ کو بہت اچھے اٹھان مل جائے گی کوئی آپ کی وش پوری ہو جائے گی کوئی ہوس پوری ہو جائے گی یہاں بھڑوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی آپ کی جو مسئلے مسائل بڑے آگ کا حل کر لیں گے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بیٹھ کے آپ کی شادی اسی مینے میں تیہ کریں گے اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو الیکشن میں آپ کو کام جب بھی مل جائے گی فورن ٹرائبلنگ میں بہت فیضا ہوگا یہ آپ کوئی مقدمہ جیت جائیں گے کوئی آپ اگر بیمار ہے تو ہسپیٹل سے جان چھوٹ جائے گی ٹریڈ میں اقدم پروفٹ مل جائے گا سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی آپ کے ڈیزائر اور ڈیر فورفل کا یہ مینہ ہوگا رول اف وائف انجور ڈیمیسٹک ایشو بی وی 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 امپورٹنٹ یہاں پہ وہ اتنا رول پلے کرے گی کہ آپ کو اٹھا کے رکھے گی لیفٹ آرم اور لیفٹ ائر میں کوئی پروبلم آ سکتا ہے تو یہ اپنا پائسیز اسکیوز می یہ مینہ اسٹارٹ ہی آپ آپ کو بہت کچھ دیکھے جا رہا ہے لیکن باروہ گا رہا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا آگے چلتے ہیں آپ کا سن آپ کے کیوریس میں آجتا ہے وہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے اور سیٹرن باروہ گھر میں بہت سٹرونگ اور گوڈ زل دیتا ہے یہاں پہ آپ کو آپ گبرانہ نہیں کہ باروہ گھر ہے اور یہاں پہ وہ اوپر آلے جو میں نے تین کمبینیشن بولے وہ میں ریپیڈ نہیں کروں گا ٹائم کی وہی کمبینیشن جو آپ کے اندر ایک طاقت ایک بولنے کی قوت وہ ساری ہوگی ان ایڈیشن ٹو ڈیڈ سن سیٹرن بھی یہاں پہ آگیا اور سن کے ساتھ سیٹرن اور پھر سیٹرن کے ساتھ وینس بھی اور سیٹرن کے ساتھ مرکری بھی تو ان کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں گا اور یہاں پہ آپ بہت چلا تیز اشار اور بہت ہی طریقے سے چلتے ہوئے نظر آر اور یہاں پہ آپ کو بارویں گھر کے جو کہتے ہیں بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آرے جب بارویں گھر میں ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہماری جو یہ جو زوائٹک تھیوری ہے ایکسپیریمنٹس ہے یا جس کتاب کتابے ہیں بکس ہیں ان میں بارویں گھر کو بڑا فضور قرار دیا گیا لیکن اگر اس بارویں گھر میں سیٹرن اپنے گھر میں ہو تو اس کا فیضہ بہت ہوتا بندہ کوئی نہ کوئی ایلیویشن حاصل کر لیتا کوئی بہتری حاصل کرتا کوئی اعلی مرتبہ حاصل کرنے کی علامت ہوتی ہے اگر کسی کا بائی نیٹل سیٹرن بارویں گھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو وہاں پہ اس کو بہت بڑا رتبہ مرتبہ سیت ملتی ہے پاہ میسٹری میں اس کی دلچسپی رہتی ہے تو زفع میں وہ گھستا ہے روحانیت سے وہ جاتا ہے اچھا پھر اسٹرولوجی یا روحانیت کی بیس پہ وہ پیسے بھی کما سکتا ہے لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ خفی ارجنسی کے ورکر بھی بہت ایکٹیف ہوں گے اچھا آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا کام کرنے کا ایک سرویسز دینے کا ایج پہ اگر تو آپ سکسٹی سے اوپر ہیں تو بہت ایکٹیف ہوں گے بہت تیز ہوں گے بہت ایکٹیف اور یہ بڑاپا یہ بارویں گار میں سیٹرن اچھا ہوتا ہے تو بڑاپا بہت اچھا ہوتا ہے تو جتنے سینئر سٹیزن ہوں گے ان کے لیے یہ مینہ بہت ہی بہت ہی اچھا ہوگا اور چھٹی حساب کی بڑی کام کرے گی اور آپ دوسروں پر اور اپنی شخصی اور کام کی محلقی ویسے سبکت لے جائیں گے اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ سن سیٹرن ہے تو یہ سن سیٹرن بندے کو تھوڑا سا کہتے ہیں چلاک تیز ساشیزن منفی خیالات دھوکھا دئی اس کی طرح بھی لے کے جائے گا سستی کی بوری بھی ہوں گے اور نیگٹیف تھوٹس میں بھی آپ جائیں گے ہیڈن افیس میں بھی آپ جائیں گے تو یہاں پہ یہ وجہ ہے کہ آپ ترقی کریں فیدہ کریں آپ اگر انیسیسری اس کاموں میں انتقام لینے کے چکروں میں پڑ گئے کسی کے پیچھے پڑ گئے تو اس کا تو کوئی فیدہ نہیں اور سن سیٹرن بندے کی سوچنے کی سلیتوں کو بھی بڑا تیز کر دیتا ہے بھٹ یہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ سستی کی بوری بھی ڈیلے کا لارڈ بھی ہے تو یہ آپ کی ان جو میں نے نیگٹیو چیزیں بتائیں ان کی وجہ سے آپ کے کام ڈلے ہو سکتے ہیں آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے اچھا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اچھا کوئی کام آپ جلدی کرنا چاہیں گے وہ رکاوٹ آجے گی سستی آجے گی تو اس لیے یہاں پہ آپ کو you will have to more active more active یہ بشک سستی چڑھے جو مرضی کرے اگر آپ خرگوش کی طرح سو گے تو پھر کچھوہ آگے نکل جائے گا آپ رہ جائیں گے یہاں پہ آپ نے کچھوے کی چال کچھوے کا اٹیچیوٹ اور خرگوش کی چال سے چلنا ہوتا یہاں پہ سیٹرن جب مرکری کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پہ بندانہ تھوڑا سا disobedience اور pessimistic ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے اور inferior complex میں جاتا ہے تو یہاں پہ اس آپ کو اس اٹیچیوٹ سے باہر نکلنا آگا اور static interest بڑھ جاتا ہے اور سیٹرن کے ساتھ جب وینس آتا ہے تو domestic issue تھوڑے سے ٹائٹ ہوتے گھر کا مور ذرا آپ کو آپ پہ depend کرے گا کہ باہر کا غصہ گھر پہ نہیں لے کے آنا اور یہ کرنا تو فروری کا مینا آپ نے کہہ لیں کہ جتنا ایکٹیو ہوں گے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو بہت ہی سو سمجھ کے تیز نکلنا ہوگا اب آگے چلتے ہیں مارچ یہاں پہ sun نکل کے آپ کے ascendant میں آگیا اور Saturn ابھی بھار میں گھر میں آٹھ مارچ تک آپ جو میں نے پچھلی باتیں بتائیے ہیں سیٹرن کی اور sun کی وہ situation تو وہ ہی رہے گی نہیں رہے گی یعنی کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں گے سستی کی بوری سے نکل جائیں گے آپ کا ascendant آپ کا بہت کنٹرول میں ہوگا آپ اپنے ذہنی طور دباؤں میں نہیں ہوں گے اور جو آپ کو میں نے جنوری کی آپ کی کفیت بتائی تھی جو فروری میں بھی ایکٹیو اچھا بولنا اچھا کرنا یہ سارے آپ کے اندر ایک گھر آ جائیں گے لیکن آٹھ مارچ کو یہاں پہ میجر چینج آتی ہے سیٹرن آپ کے sun کے اوپر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگلے ڈھائی سال آپ کے مسروفیت میں ٹینشن میں کام کا بھر جائے گا لوگ آپ کو ڈرائیں گے آپ پہ ساتھ ستی لگ گئی آپ پہ یہ لگ گئی تو یہ چیزوں سے آپ نے گھرانا نہیں آپ نے اس کا فیضہ اٹھا گیا یہ دو ڈھائی سال آپ کو سست کرے گا آپ کو کام ہوئے رکوافٹیں ڈالے گا اور آپ ایسا لگے گا جیسے آپ یعنی کہ ساری دنیا آپ سے نراز ہوئی ہوئی ہے آپ سے پرابلم آ جائیں گے بہت کے ساتھ پرابلم آ جائیں گے ہر کام میں ڈلے آئے گا رک رک کے آئے گا تو ذنی طور پہ تیار رہیے گا آٹھ اسکیوز می ہزار یہ نا آپ وہ سستی کی بھوری بن جائیں اور لوگوں کی باتیں ساتھ ستی لگ یہ جو دو سال اگلے ڈائی سال ہیں یہاں پہ آپ کو جتنے سولوجر ہوں گے وہ سار ڈرائنگ ہے تو ڈھرنے کی ضرورت نہیں آپ پہ اس کے ایڈوانٹیجز لینے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کالاٹ دوسرے گھر میں بہت رہا جب پہلے کالاٹ دوسرے گھر میں تو بندہ اگر آپ چھوٹے پائسز ہے تو آپ کی فیملی آپ کی تلیم و تربیت پہ بہت خرچ کرے گی بہت آپ کی یاد آشت بڑی اچھی ہوگی پیسہ جائز آئے اور جائز پیسے کرتے ہیں تو وہ پیسے ڈھوپ جائیں گے یا چوری ہو جائیں گے یا کسی ہاتھ سے کشکان رہیں گے آپ کے پاس نہیں رہیں اس لیے جائز تک ہی رہی گا لیکن سیٹرن اور سن جو بندے کو تھوڑا سا ایکٹیو کام اومین لے شروع محنت کرنے کا بہت اتنا کام دے گا آپ کاروبار چڑھ دے گا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اس کے پوسٹی کو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے ڈر نہیں گبرانا نہیں ہے ویسے میں کہنا ہوں گبرانا نہیں آپ نے اور آپ جو آپ نکالنے میں کام جاب ہوگئے اپنے والد کی صحت کا بہت خیال کی ان سے الجنا نہیں سب سے بڑی میں آپ کو نسیت کر رہا والد سے نہیں الجنا بہت سے نہیں الجنا اور کسی قسم کا نہیں کرنا کہ آپ کوئی مسئلے مسائل آجائے آپ کو تیسرا خواتین پائیسیز خواتین میں آپ بتاتی لی اور پائیسیز خواتین میں ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہوتی لہذا یہ اگلے ڈائی سال خواتین خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ نیچے رہیے گا نیچے رہیے گا ڈیورس کا دھبا نہ لگائیے گا آپ پر خامد کے ساتھ الجی گا نہیں آپ کے پریشر اگر ڈالے تو سن لی گا سن لی گا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ نا اگر ہیڈ کوارٹر چھوڑا تو پھر نائی سال کا وقفہ ہے بچوں کی ایڈیوکیشن ڈسٹرب ہوگی چھوڑ کر جانسی کی رانی بن کے مقابلہ کرنا ہے فیس کرنا ہے اگر آپ تھوڑا ایسی اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو طریقے سے رکھے مشکل وقت تو ہر پہ آتا ہے لہذا کیونکہ یہاں پہ آپ کا میڈیئیٹر بہت اچھا بیٹھ ہے تو کہہ لیں کہ احلا آپ کے کنٹرول میں ہوں گے بہت جب جولائی میں میڈیئیٹر کے اوپر راہو آ جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو سکریو کرے گا آپ کے دوسرے گھر میں راہو آئے گا تو آپ کو غصہ بھی دلائے گا آپ کر بھی ہوں ہاں اس کا ایک لفظہ اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیجئے گا نہیں آٹا کسی کو دے دیجئے گا پانچ کلو آٹا دس کلو آٹا جو بھی یا ہر اتوار کو دو روٹیاں کسی کو کھلا دیجئے جتنے پریشر آئیں گے ایسے ڈیزال ہو جائے جیسے وہ کارٹن میں آتا ہے تیر آتا ہے اور ادھر آکے وہ تیر گئے ہو جاتا ہے تو اس قسم کا معاملات رہیں گے اینی ہو پائسز ایپ آگے چلتے ہیں اچھا یہاں پہ آٹھ مارچ کو میں بتا دیا کہ آٹ مارچ کو آپ کا یہ آ جائے گا اور پھر آپ کو کفی اب جیسے 21 طریقہ آجے گی 21 مارچ اپریل کا مینہ شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ جتنے ایڈوانٹیجز ہیں جتنے آپ نے پچھلا مینہ دو مینے آپ نے میند کی ایڈوانٹیجز بھی لیے اتنا ہی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز آنے شروع چار سیارے آپ دوسرے گھر مرکری وینس جوپیٹر سن اور پھر مون بھی آتا رہے تو یہ جوپیٹر نے آ کے پیسیز ایک چیز اور بتانا بھول گیا یہ جب جوپیٹر دوسرے گھر میں آتا تو پیسے بہت آتے یہ کیٹلس کا کام کرے جب اب سن بھی ادھر آگیا اس نے پٹرول ڈال دیا اب اس کے ساتھ جیسے مون ادھر آگا آپ کی آمدنی شروع ہو جائے گی آپ کے پیسے آنے شروع ہو جائے گی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دو کیٹیگری بن رہی ہیں دوسرے کا لارڈ چوتھے میں اور پھر اٹھائیس مارچ کے بعد دوسرے کا لارڈ پانچ میں چلا جاتا ہے تو کام کرنے کا کریز بہت ہوگا بہت زیادہ ہوگا آپ دولت لے کے والدہ سے پیسے لیں جائے بنانے اور اپنی منمرضی کی چیزیں لیتے ہوئے نظر آتے اور کام جائے رہیں گے آپ کے دل میں ایک چیز بیٹھی ہوگی ماں کی خدمت کرنی ماں سے فیضہ رہے ہیں ماں کے پاہن میں جنت ہے تو اس پہ ماں کے پاس آپ کا زیادہ ٹائم ملے گا اور والدہ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ماں کو زندگی کی ہر ضرورت پروائیڈ کرنے کے چکر میں رہیں گے والدین کی دعائیں لیں گے اس وراء اس خوشکتی سے آپ کے پہنچ جمعے کی آپ کو فیملی کے اصال لے کر چلنے کی ایک لگن ہوگی جو ہمیشہ قائم رہے گی جو بھی پیسہ کمائیں گے اہل خانہ فیملی یا من چیز پسند چیزوں زمین جائداد گاڑیوں جانوروں قیمتی شاہ کو کٹھا کرنے میں خرچ کریں گے ایک تو یہ ہوگیا اب دوسرے کا لار جیسے اٹھائیس مارچ ہوگا تو مارس آپ کے پانچ میں گھر میں چلا جائے گا تو آپ والدان ریسی پروکر والدان بھی آپ پر خرچ کریں گے اور آپ بھی پیسہ کریں گے یہاں پر ایک چیز ہوگی یہاں پر چیزیں خرید کے بڑی خوشی مصور کریں گے بہت خرچ کریں اور بعد میں آپ اپنی کماری بھی ساری دولت دوستوں اور پھر اولاد پر خرچ کرنے کے چکر میں رہیں گے اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کے لیے پرائی پر زور لگائیں گے اور آپ خواہش ہوگی میرے پیسے جو بچوں پر خرچ ہوں اور میں اس بچوں کو میری پڑھائی میں لے لیں یہاں پہ بچوں کو باہر بیجنے کا پی پلان بنے گا اور بچوں کو باہر پڑھانے کے چکر میں کوئی نہ کوئی پیسے بھی خرچ کریں سپورٹس کھلنا خود کو عوامی اور فلائی کاموں میں شامل ہو اس مہینے میں ہو گا اب آج اس مہینے کا دیکھتے کہ یہاں پہ کمبینیشن بہت زیاد ہے یہاں پہ سن سن مرکری سن وینس مرکری وینس سن جوپیٹر جوپیٹر وینس جوپیٹر مرکری اب یہ اتنے کمبینیشن ہیں اب میں نے جو پہلے مرکری اور سن وینس اس کو میں تھوڑا سا اکسپلین کر دوں کہ اندر آپ کے اندر کیا چیزیں کیا چینجز کیا فائدہ آئیں جب سن اور جوپیٹر کٹھا ہوتا ہے تو بندہ سنسیر بہت ہو جاتا ہے ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے اونیسٹ ہوتا ہے سچ بولتا ہے اپنے کام بہت ڈیووٹڈ ہو کے کرتا ہے اور مینٹل اکیلیبرم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اگزیکٹیو ایبیلیٹی بڑھ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کو فائدے ملنے شروع ہوتا ہے اونر اور اپورٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی ورنڈ وزڈم ہوتا ہے اور جب جوپیٹر اور وینس کٹھا ہوتا نا وینس کے ساتھ تو پھر جوپیٹر وینس پاپلورٹی تھو چارم اور جنرس تیس فار لیگزوریس لائف اور کمفورٹیبل لیوی آئی فار قوالیٹی گریس فول ایبل تو ہنڈل پیوپل کنفلیٹس لاؤ اینجیتک انٹیلیجن ریزلٹ اورینٹیڈ برگ ٹھیک اب دوسرا گھر یہاں پہ آپ کو جو ایوانٹیجز دے گا وہ بھی آپ پہ فیادہ اٹھانا ہوگا اچھا دوسرا ایک چیز یہ رمضان کا مینہ ہوگا جوپیٹر اور سن آپ کے ساتھ تو ریلیجیس لی انکلائن ہوں گے لوگوں کی مدد کریں گے آپ یہاں پہ سوشل ایکٹیوٹیز میں دلچسپی لیں گے دھان کرتے اور چیارٹی کرتے لوگوں کے روزے کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ کروسری آپ لوگوں کو کر دیں گے یہاں پہ آپ اتنا ایکٹیو ہوں گے ریلیجیس لی کہ آپ یہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں گے اس مینے اور اتنا کچھ کریں گے کہ آپ اپنی آقبت کو بھی سوالنے کے چکر میں رہیں گے یہاں پہ آپ سوشل گیتھرنگ آپ کی بہت ہوگی روزے کھلوائیں گے لوگ آپ کو بھی انوائیٹ کریں گے گھر میں کھانے پکیں گے اچھے ہوگے گریبوں میں بھی کھانا بانٹ نظر آتے اب یہ دوسرا گھر آپ کو سوشل کی طرف یہ بھی مل جائیں گے سوشل کی طرف سے روزہ ساسو ماہ روزہ ضرور کھڑائے گی آپ کو بڑا اچھا روزہ اور عید بھی اسی مینے میں آنی ہے تو اس لیے عید بھی سوشل سکتی ہے لینگوج آپ کی بہت میٹھی ہوگی بہت پیاری ہوگی بڑا اچھا نپا طلاب ہو لیں گے پیسے تو آنے آنے ہیں پیسے اور پھر آپ کا وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا ایٹنگ حیبر بڑی اچھی ہوگی روزوں میں تو بندہ ویسے شام نو پھر ٹوٹک کے کھان دا یہاں پہ خاص اور پہ ٹیچر ازرات لائر مارگیج سٹاک شیئر ہولڈرز ان کو تو اڈوانٹیجز ہے بہت زیادہ باقیوں کو بھی اڈوانٹیج ہوگا بہت زیادہ فنانشل اڈوانٹیجز ان کو بہت مل جائیں تو اپریل کا مینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا لہٰذا اس کو آپ اپنے فیضہ اٹھانا ہوگا یہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا پورے سال کی یہاں پہ آپ ایک کہلے کہ اڈوانٹیجز ہوں گے آگے چلتے ہیں مئی کا مینہ سن اور آپ کا راہو ساتھ آگیا تو تھوڑا سا انڈر پریشر آئیں گے ایک تو آپ کا گلہ خراب رہے گا راہو تیسرے گھر میں اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کہلے کہ بگائے گا دڑائے گا راہو آپ کو ایسے ایسے جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ وران جگہ ہوں گی دھونے علی جگہ ہوں گی لیب والی جگہ ہوں گی کچھرہ کیل ہوگا اور کیلے وغیرہ جسمانی مشکت بہت ہوگی گھر کا گٹر خراب ہوگیا بدبودار کام گھر میں کوئی کھانا آپ کا خراب ہو جائے گا پورے گھر میں بدبود پھیل جائے گی ہنڈلی چل جائے دھومہ ہی دھومہ ہو جائے گا کوئی ایسا ایسا اچانک دولت ملنا اور اچانک مقصان ہونا تو یہ دو چیزیں آپ پہ depend کرتی ہو یوں مچ بی سیریس اور اگر آپ نیگٹیو نہ ہوئے تو آپ کو فیضے ملنے کے پورے چانس سنڈن گینز ہوں گے وہ میں آگے بتاتا ہوں کہاں ہوں گے یہاں پہ غصے پہ آکے آپ نے اپنے بوس کے ساتھ بگاڑ کرتے ہوئے یہاں پہ کٹی یہاں پہ لگے گا اگر آپ جلد بازی میں کریں گے تو ضرور گردن پہ اپنا بلیڈ یا اس طرح کرنا خواتین بیٹھے 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 یہاں پہ خارش آئی تو چھوری ادھر پھیل دی یہ ذرا دھیان کی جئے گا اچھا یہاں پہ آپ کے دانتوں کا مسئلہ بھی آپ کو تانک کرے گا لیکن زیادہ تو گلہ خراب ہوگا اور آپ میں بھی آپ کا ایسی ٹرائیولنگ ہے جہاں پہ درخت درختوں میں جا کے رہتے ہوئے نظر آتے کیونکہ راہو جو نا جنگل لالی ریزیڈنس کو بھی شو کرتا ہے اینی ہو سو یہاں پہ جو کمبینیشن بن رہا ہے وہ آپ کا تیسرے کا لارڈ چوتھے میں اور پھر آٹھ میہ تک اور پھر آٹھ میہ کے بعد تیسرے کا لارڈ پانچ میں چل جاتا ہے تو تیسرے کا لارڈ جب چوتھے میں جائے گا تو آپ اپنا پیسہ کماؤ کے جیسے پیشے رفتہ ہے کہ ماں کو دیں گے ماں آپ گھر کا خرچہ آپ گھر کی بہتری بہن بھائیوں کی بہتری پر خرچ کریں گے کوئی نہ کوئی سفر کریں گے اور کوئی دور جگہ پہ جا کے ٹریولنگ میں جا کے آپ پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا کہ اپنی کوئی جائدہ اپنے پیسے اپنے ملازموں کے حوالے نہیں کرنا تو وہ آپ کے پیسے دبا کے بھاگ جائے گا تو اس سے ذرا پریز کرنا اچھا اس کے بعد پھر کوئی نوکری ڈھونڈیں گے کوئی پبلک فیگر بنیں گے ایجوگیشن کے لابا بھی کوئی کام کریں گے یہاں پہ دناوی سماجی شہد پانے کی خواہش آپ کو ابرے گی اور آپ اپنی ہنسے شدہ تعلیم اور محنت کا پھل مل جائے گا پہلے بچے کی پدہش ہوتی نظر آ لیے تو یہ یہاں پہ خیال کیجئے یہ آپ اپنا کیریئر تبدیل کرنے کے چکر میں رہیں گے تو یہ آپ اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کی یہاں پہ روکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کہہ لیں کہ کاغذ ایک رکھ گیا مل گیا سوری میں نے کافی ہم برا کیا تو یہ میں وہ کہتے ہیں کالکولیشن ہر چیز کے انگل سارے میں نے کالکولیٹ کیا تو یہ میں اتار رہا ہوں کہ ان معاملات کو آپ نے سیریس لینا پیچھے ای برن می 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 نائٹ آئل وہ ایک معافرہ ہے نا می نائٹ آئل برن کرنا تو میں نے اپنی راتے لگائی ہے تو اس کو فیضہ ضرور ٹھائیے گا تو آپ لے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جیسے دوخہ دعی سازش منفی خیال یہاں پہ آپ انتقام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے تو لیاز نہیں کریں گے سب کچھ کریں لیکن جوپیٹر یہاں پہ اتنا چلاک اور تیز ہوں گے کہ لوگوں کو ادھر مرگے لڑائیں گے ایڈوکیشن میں بہت اچھے حضر سائیں گے ایگزیم کا دباؤ آپ پہ آ سکتا ہے یہاں پہ سٹیمنا بڑا اچھا ہوگا شارٹ ٹریولنگ بڑی ہوگی مسائل کو پھڑا پڑ سکتا ہے اور آپ کا ٹرانسپورٹیشن بزنس میں آپ کا بہت دباؤ میں رہے گا مارکٹنگ اور وربر اکسپریشن لوگ جو سچ جھوٹ مار کے اپنا کام نکال لیں گے پرنٹنگ پریس انہوں کا بھی کام چل جائے گا دو نمری بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ملازموں کے ساتھ ملازم آپ کو دعا لگائیں گے ملازم کے ساتھ آپ کی بدمزگی ہو سکتی یہ آپ نے مطاعت رہنا مئی کے بعد جون کا مینہ جون میں آپ کے چوتھے گھر میں سن وینس سن مرکری تو کمبینیشن جو میں جنوری میں بتایا پھر اپریل میں بتایا وہ یاد دکھئے سیٹرن آپ کے سینڈن میں اس نے آپ کے چوتھے گھر کو نیگٹی کیا ہو تو کام کا بہت 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 اور تیسرے گھل چوتھے میں اور پھر سوری چوتھے گھل آٹ تیسرے میں کوئی نہ گھار تبدیل کرنی پڑے گا اچھا یہ چوتھے کلار تیسرے میں ایسا ہوتا ہے کوئی نگانی مسئبت کوئی آفاد جیسے وہ اگر تو یہ نیٹل میں کمبینیشن ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے انڈیا پاکستان بنا تھا تو لوگوں نے اپنی اریجنل جگہ چھوڑ کے دوسری جہا پہ سیٹل ہو گئے تھے اور پھر ان کا یہ جگہ پہ گھر بنانے کے چکر میں ہوں گے یہاں پہ آپ اپنے ابائی جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ جانے کا سوچ گے بین بائیوں کے ساتھ بہت لگاؤ ہوگا اور اپنی جائدات بیچ کے کوئی ٹرک گاڑی لینے کے چکر میں گے اس کو پروفیشن بنانے سارے پیسے ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جائیں گے سفر میں اس پیسے کو سنبھال کر رکھے سفر میں چوڑیاں گم ہونے کے بہت خواتین سفر میں اپنی زیور چوڑیاں سنبھال کر رکھی گا چوری ہو سکتی یہ آپ کو بڑی میں ٹپ دے رہا اس کے بعد چوتھے کا لارڈ چوتھے میں آ جائے گا تو وہ پھر وہ سکیر ہوگی یہاں پہ آپ کو یہی ریپیٹ کروں گا لیکن یہاں پہ کوئی گاڑی آپ کی چینج کرنے کے چکر میں ہوگا گاڑی بکے گی مکان نہیں بکے گا یا اس قسم کے کاموں میں آپ کو تھوڑے سی پریشر میں آئیں گے یہاں پہ آپ کو لیگل ایشو میں نہیں جانا کوئی ایسا خواتین خاص پہ اپنے ساز کے ساتھ تھوڑا سا ٹھیک رہنا ہوگا اور اپنی والدہ اور پیرنٹس کے صحت کا بھی خیال کے گیا وہ لوگ جن کو ہارٹ کے مسئلے چوتھا گھر یہ ہوگا تو اس پریشر میں ایک تو اپنی نیند پوری کیجئے گا اپنی خوراک پہ توجہ دیجئے گا تھوڑا سا ٹینشن فری بھی رہی گا بوس کے ساتھ آپ نے کر نہیں ہونا ایک دم ریکٹ نہیں کرنا یہ بس ایک روکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہی میری اس کا فیدہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیں تو جون کا مینہ آپ کو کافی کہ لیں کہ میند طلب مینہ ہوگا ویسے بھی جو سرکاری ملازم میں ان کی کلوزنگ ہوتی ہے تو وجی اپنا کہ لیں کہ کلوزنگ میں آپ کافی کہ لیں وجی صاحب جون دا میند زیادہ بہتر سمجھ دیں تو اس لئے وہ آپ کو آگے آجاتا جولائی کا مینہ یہاں پہ پوزیشن ذرا تھوڑی سی جولائی میں ایک میجر چینج میں آپ پھر پیسیز دیکھیں آپ کو میں شروع میں تمہید باندھی تھی سارا سال ہوگا یہاں پہ راہو تبدیل ہو کہ آپ کے دوسرے گھر میں چل جائے گا اور آپ کا میڈییٹر اسینڈنٹ کا وہ ویک ہوگا لیکن مارس آگے دوسرا گھر ایریز کا مارس ہے اس نے وہاں آکے آپ مارس کو پانچویں گھر میں سکیر دیکھ مارس بھی نیگٹیو کر دیا تو جولائی کا مینہ آپ کو بہت سو سمجھ کے چلنا ہوگا بہت ہی آپ کو دیکھ نہ ہوگا یہاں پہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں تو جولائی کا مینہ میں بتا رہا تھا کہ پانچ ماہ گھر آپ کا مارس بھی مرکری بھی تو جولائی میں ایک تو آپ کے سکن کے پرابلم پیٹ کے مسئلے کنسیپشن کے مسئلے اور یہ آپ کام تنگ کر سکتے لیکن یہاں پہ اس کا میڈییٹر مون ہے تو یہ فیزیز آئیں گے چھوٹے پیچز میں آئیں گے کیونکہ مون ہر دو دن بعد گھر چین کرتا ہے اگر مون آپ کا لیو میں آئے گا تو وہاں اچھا ریزلٹ ہوگا اگر مون ورگوں میں آتا پھر بھی بہت اچھا ہوگا لیکن اگر مون لیبرا میں آیا وہاں پہ ریزلٹ آپ کے نیگٹیو ہو جائیں گے سکارپیو میں نیگٹیو ہو جائیں گے اگر سیجیٹیریس میں آئے تو بہت اچھی ہوں گے تو یہ ایک دو دن کا سپیل ہوگا جہاں پہ آپ سینڈ ڈاؤن پانچ بہت گھر آپ کو تھوڑا سا رولائے گا تنگ کرے گا اور مختلف آپ کو فیدے بھی دے گا آپ کو یہاں پہ تو اس لیے آپ کی ایڈوکیشن میں آپ نے پریشر آئے گا آپ کا جو سپروائزر ہوگا کہے گا فیسی جمع کراؤ یہ کرو آپ پہ پریشر ڈال دے گا آپ کو سرچ برک میں آپ کو کام بڑھ جائے گا اور آپ پہ پریشر آ جائے گا یہاں پہ آپ کے تھوڑی سی ڈی فیم نیس یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کوئی انکویری چل سکتی ہے کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشر آ سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فلرڈنس میں بھی آپ کوئی آپ اگر آپ فلرڈنس میں گزتیں تو اس کی بھی سکینڈل بن سکتا ہے تو آپ انٹرٹینمنٹ میوزمنٹ میں جائیں گے لیکن ماں پہ آپ کا موڈ سونگ تھوڑا سا اپ سینڈ ڈاؤن ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ اس مہینے کو ہاں بچوں کے ساتھ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھٹ پھٹ ہو سکتی بچوں کے ارزلٹس پلاس مائنس ہو سکتے تو اس لیے بچوں کی صحت کا خیال کیجئے گا خاص تو یہاں نہ اوکے وہاں پہ بچوں پہ گصہ ہوتا رہے اور یہ کریں تو یہاں پہ آپ نے بہت ہی اپنے آپ کو کرنا میں اس مشروع دوں گا کہ اس مہینے میں کوئی سیار سپارٹے پہ مات نکلیے گا اپنے کام میں رکھئے گا کیونکہ اگر آپ سیار سپارٹے میں بچوں کے ساتھ جولائی کا مہینہ نکل جاتے تو پھر پروبلمیٹک مہینہ ہوگا اپنے وہاں پہ نہیں نکل نکل اگر نکل ہم تو بڑا احتیاط سے مطاعت ہو کے بندے کا غصہ بہت آتا ٹرگر کرتا ایک دم ریکٹ کرتا اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا اور اموشنل بڑی جلدی ہو جاتا اور اس کے علاوہ ہیسٹی امپلسی اور شاہ ٹیمپر جو اپنی بات پہ زیادہ زور دیتا اس لئے اس مہینے میں برائی میر بانی پائیسیس اپنے آپ کو کنٹرول رکھی گا کیونکہ سن آپ کا نیٹل کا سن بھی انفل اپ ٹرانزٹ کا سن بھی انفل اپنے خواتین خدا کے لئے پریشر میں نہیں آنا لڑنا جگڑنا نہیں کرنا آپ نے کرٹ نہیں ہونا خامد کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا آپ نے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا اس سے اگر آپ نے ہیڈ کوارٹر چھوڑا تو بچوں کا پرابلم آپ کو تانگ کر پرابلم آپ 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 سیچوڑی آگے چلتے ہیں جتنے دو مینے آپ نے سخت گزارے اتنا ہی اچھا آگیا گھرست کا مینہ آگیا یہاں پہ آپ کے چھٹے گھر میں آپ کے تین سے آرہے ہیں اور چھٹے کا لڑ چھٹے میں بیٹھا تو آپ کے اندر جتنا آپ نے اوور جانا گاڑی کی رننگ پوری کر لی انجن کی تو خاص قسم کی قوت و کام کرنے کی صلیت پیدا ہوگی آپ کے کام بہت بہتر ہوگی قوت مشاہدہ اور چھٹی بہت تیز ہوگی اور آپ فار سائٹڈ ہوں گے مستقل پیش آنے لے واقعات کو اسی طرح جج کرنے میں کامیاب رہے سرویسز دینے میں یقین رکھیں گے لوگوں کا کام جو لوگ جو لوگوں کو سرویسز دیتے ہیں بڑا خصوخشوز سے سرویسز دیں گے مخفی رومے بھی دلچسپی رہے گی یہاں پہ آپ کافی جاب کے سرسلے میں سرویس کرتے ہیں تو آپ کافی مومنٹ رہے گی ٹورنگ کی اسکیوز می تو یہاں پہ آپ اپنے حاصدین کو بھی کنٹرول کر لیں گے آپ کوئی اپنا گرا ہوا ڈوبا ہوا بزنس کو سیدھا کر لیں گے اور آپ اپنے پارٹر کے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کر لیں گے اپنے کوئی انکویری چال رہی اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے کوئی شوکاز نوٹس ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا کوئی اسکو بھی دور کر لیں گے اگر کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ اپنے سپوس کے ساتھ آپ کو گھومنے پھرنے کا چانس ملے گا آپ کو یہاں پہ ساتھویں میں ہوتا ہے تو پہلو ہم وہ دیکھتے ہیں اچھی زندگی ہوگی گھر میں اچھا محول ہوگا اگر آپ کا کوئی افیر چال رہا ہے سچی محبت شادی میں کنورٹ ہو جائے گا اگر شادی ہوگی ہے تو بہت اچھے بیوی بیہیف کرے گی آپ کا سپوس آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آپ کا سپوس آپ کو کافی ذنی جسمانی اور آپ کو فیزیکل سکون دینے کے شکر میں رہے گا اور آپ کو سپانسر شپ مل سکتی ہے دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا دوسروں کی گاڑی پہ سفر کرنا تو یہ بھی آپ کو فیدہ ہوگا یہاں پہ اگر آپ کی نیشنلٹی کا کام چل رہا ہے تو وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا آپ میں بھی آپ فیملی کے ساتھ کرتے ہوئے شفٹ ہو رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں اسی مہینے میں آپ کا چانس بن جائے گا اگر آپ سیاست دان ہے تو پبلک میں آپ کو بہت ہی اٹھان ملے گی پبلک میں جائیں گے تو عزت ملے گی اچھا کوئی گمیوی چیز مل جائے گی اگر آپ آلیڈ باہر رہ رہے تو آپ کوئی آنر بہت زیادہ ہوگا جنرل ہیپی نیس ہوگی جس کام میں بھی آٹ ڈالیں گے جنرل اس میں آپ کو جوہ سٹا لاٹری جو بھی کریں گے اس میں آپ کو بہت فیدہ ہو جائے سن مارس آپ کا کٹھا ہے سن مارس خواتین میں تو ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ ان کو پورا خیال کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز بس ایک ایڈوکیشن آنے کے چانسز بن سکتے ایڈوکیشن میں کوئی روکا ہو سکتے آپ بڑے شارپ منٹیڈ ہوں گے اور آرگومنٹیو ہوں گے اور اگریسیو بہت زیادہ ہو جائیں گے تو منٹر الیٹس آپ کی تیز ہوگی یہ تو مارس بھی ہوگا تو لو سیکشل ایکٹیوٹیز میں کافی جائے گی ستمبر کا مہینہ بھی آپ کو ایڈوانٹیجز سے بھرا ہوا ہوگا اب آگے چلتے ہیں اکتوبر اکتوبر یہاں پہ سانہ آپ کا کیتو میں آٹھویں گھر میں پریکننٹ خواتین برائی میر بنی بہت کیرفل بہت کیرفل ابارشن مسکیلز کے چانسز ہیں اور یہاں پہ میدے کا خیال کیجئے گا بڑی آن کا خیال کیجئے گا پرائیویٹ پارٹس کا خیال کیجئے گا کوئی کٹ لگ سکتا ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے کہ آپ کو بھگائے گا دھڑائے گا آپ کو کرٹ بھی کرے گا آپ نیگٹیو ایشو میں بھی لے کے جائے گا جسمانی مشکت بھی ہوگی گھر میں گٹر شٹر یہ کوئی بدبودہ چیزیں سکتے یہ وہ چیزیں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آٹھویں گھر میں بیٹھا ہے تو اس کے پر آڈوانٹیج دیکھتے ہیں کیونکہ آٹھویں گھر میں تو آپ نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں بہت جانے کی کوشش کریں گے ہر کام کو آپ کرنے گے نفسیاتی ترقی ہوں گی زیرنی سریعتوں کو کریں گے قسمت بھی شہاد دے گی آپ کی اور کوئی جگہ تبدیل کرنے کے چکر میں دوسرے ملک جانے کے چکر میں رہیں گے اور اس میں بڑی تغہد ہو کریں گے فارن نیشنلیٹی مل تو جائے گی لیکن تھوڑی سی ابزرویشن یہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس ہوں گے اور باہر کام کرنے کا شوق آپ کو بڑھے گا چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے اور یہاں پہ اگر آپ کا سپوس آلیٹ باہر رہتا تو اس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے یا آپ کا یہ بھی چانس ہے کہ سپوس انکار کر دے گا آپ کی سپانسر شپ کیونکہ کیتو بیٹھے خواتین خاص طور پر ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا مسکہ مسکہ لگا کے رکھئے گا آپ نے ہسپنڈ کو تاکہ آپ کو فوراں باہر بلا لے اب آگے چلتے ہیں نومبر کا مینہ اچھے یہاں پہ آٹھ فان کار سوری میں بتا رہا ہے پہلو اکتوبر کا مینہ بتا دوں کہ آپ نے یہاں پہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جہاں پہ آپ کی ڈس گریس ہو سکے آپ کی کوئی صبح کی نہ بس یہ سارے گا ٹرائولنگ آپ کی آئے گی اور بڑی بے دلی کی ٹرائولنگ ہوگی یہاں پہ آپ پہ پارٹنر آپ کا جو سپوس کارننگ ہے وہاں سے بھی پیسے آئیں گے لیکن وہ دبا جائے گا آگے چلتے ہیں نومبر کا مینہ یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن جتنا مارس مرکری مرکری وینس تو یہاں پہ اس کا میڈییٹر جو ابھی نومے میں بیٹھا تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہے اور جب نائنٹھ کا لارڈ نائنٹھ میں ہوتا ہے تو پہلو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہ اگست کے بعد اسطنبر کے بعد اکتوبر برا آیا اب نومبر کا مینہ آپ کو بہت اچھا ملے گا ساری دلی تمنا پوری ہوتی نظر آتی مذہبی سفر کریں ہاتھ جمرہ کرتے ہو نظر آرہے مذہبی عقیدے پر کیم رہیں گے بچہ پیدا ہوتا اس میں بڑا شاہی مقدر والا زندگی کے ہر شبر میں ترقی پائیں گے اور بچہ سفر کے درمیان پیدا ہونے کے چانس ہیں اگر آپ کی دلیوری شریفری ہے تو اس دوران سفر مت کیجئے گا پلانگ کیجئے گا آپ داکٹر سے پوچھ کے سفر کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کا نائن ہوس ہے وہ اللہ کی رحم کا ہے وہ آپ کہہ لے کہ خوش بقتی کا فورن ٹرائبلنگ آپ کے پورے چانس ہیں آپ کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے ٹرائبلنگ کرتے بھی نظر آتے فیور مل جائے گی فیر مل جائے گی آپ لیگل ایشو میں آپ کو فیضا ہو جائے گا چیریٹی کرتے دان کرتے صدقات کرتے نظر آتے سرچ برک میں بہت اچھا ہو گا ریجن میں آپ کا بہت ہی انٹریسٹ لگ یہاں پہ لوگوں کی مدد کرنا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہاں پہ کسی شرائن پہ جائیں گے یہاں پہ عبادات کی طرف بہت توجہ رہے گی اپنے آپ کو انٹویشن آپ کی بہت تیز ہوگی اور بیٹری آپ کی روحانی طور پہ فلی چارج ہوگی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو پس اپنے غصے پہ اور امپلسیو نیس پہ آپ نے کنٹرول کرنا کیونکہ مارس جب ساتھ بیٹھا ہوتا تو بندے کو تھوڑے سے انفیریر کمپلیکس اور ہیسٹی ایکشن امپلسیو اور غصہ بہت آتا ہے جس سے آپ اپنا کار کار کام کریں گے اپنی صحت کا خیال کیجئے گا یہاں پہ بلڈ پیشر آپ کنٹرول میں رکھنا ہو ہوگا نومبر کا مینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا بہت فیضا ہو جائے گا آپ کی میڈیٹیشن میں بھی اضافہ ہوگا دان دولت خوش قسمتی خوش بکتی کا یہ مینہ ہوگا آگے دسمبر کا مینہ یہاں پہ آپ دسویں گھر میں جوپیٹر کی ٹرائن ہے تو دوسرے گھر میں بیٹھا تو یہ دیکھ لیتے ہیں ٹین ٹو کا کمبینیشن آپ کو عودہ رتبہ مرتبہ شورت ملنے کے پورے چانس ہو کوئی زمین جائدہ گھر دولت بھی آپ کو ٹرانشفر ہو سکتی ہر شعبہ میں زندگی میں آپ کو کام یابی ملنے کے پورے چانس ہیں والدین کی طرف سے بھی مل جائے گا کچھ آپ میند سے معاشرے مزد اور دولت حصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جو پیسز آپ کا یہ پورے سال کی میند رنگ لائے گی اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کے اٹھان آپ کو پروفٹ کی شکل میں آپ کا کنکلوٹ سال کا اینڈ ایکسیلنٹ ہوگا جس سے آپ کے سٹیٹس میں اضافہ ہوگا دسوان گھر آپ پیسے دیتا پیسے آپ بڑھاتا ہے آپ کے رتبے کو مرتبے کو حسیت کو ویلت کو اگر آپ بزنس بھی یہاں پہ لانچ کرتے ہو بھی نظر آتے ہیں آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی آپ کی نئی اگر آپ جاب نہیں تو اضافہ آپ کی سرویس کو ریکی نائز کیا جائے آپ کے والد ساب آپ کو بہت اٹھان ملے گی آپ کی ڈیڈی گیشن کو سرہہ جائے گا کرما نیکیاں کرتے بھی نظر آتے ہیں اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ پلٹیکل پاور میں بہت آنر ملے گا اگر آپ بیوروکریسی میں کمانڈ میں آرمی میں تو آپ کمانڈ میں ڈیگنیٹی میں بہت اضافہ ہوگا چار چاند لگ جائیں انتظامی امور میں آپ کا کنٹرول بہت اچھا ہوگا پلیس کی اتھارٹی بہت ہوگی کمرانی میں کمران لوگ بھی بڑا کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے تو یہاں پہ جو دسمبر کا انڈ ہے وہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا اور پھر آپ کہلیں کہ سال کا انڈ آپ کو ایک پروفر کے ساتھ فیضے کے ساتھ انڈ ہوگا اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ نے جو سوچتے ہوں کہ جناب انہوں نے بڑا یہ سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن آٹھ مارچ کے بعد آپ پہ کام کا بوجھ بڑھ جنرلی میں آپ کو اتار رہا ہوں جنرلی کیا ہوگا پہلے تین مینے آپ کے ریلیکس اشن کیوں گے اس کے بعد مارچ اپریل سے آپ کا مارچ کا مینہ اور پھر آپ کو تھوڑا پریشر میں آ جائیں گے بوجھ بڑھ جائے گا کمپلیکیشن کیا ہوں گی کمپلیکیشن یہ ہوگی خواتین خاص طور پر ان کے ہسپنڈ کے ساتھ پرابلم آ جائے ڈمیسٹرک اشو پہ زور ان کو بہت خیال کرنا ہوگا بوس سن ڈیل کرتا ہے بوس کو سٹرن جب اوپر آ جائے گا تو بوس آپ کے ساتھ تھوڑا سا کرتا ہوگا پریشر ملائے گا آپ کو نون کوپریشن آف آئے 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 والد صاحب کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے ہسپنڈ کی طرف سے آ سکتا ہے بڑے بیٹے کی طرف سے آ جاتا ہے تو یہ آپ کی کمپلیکیشن سارا سال چلیں گی خاص طور پر آپ کا جو مئی کا مینہ اور آپ کا جو جولائی کا مینہ یہ آپ کو تھوڑا سا تانگ کر سکتا ہے ان دو مینوں میں متعد لیے گا صدقات کی جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس سال آپ نے روٹیوں کا صدقہ ضرور کرنا آٹے کا یا گندم کا صدقہ ضرور کیجئے گا اب آس کے دیکھتے کہ یہ ہیلت ایشو میں کیا ہیلت ایشو پر پریشر آئے گا اپنی دوائیاں لیں گے نظر کمزور ہوگی تھوڑا سا لیزی ہوگی نین نہیں پوری ہوگی نین نہیں سہی آئے گی جس سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے سوتے ہوئے بھی ایک دماغ میں فلم چل رہی ہے تو اپنی نین پوری کیجئے گا ان کے پاس سائکیٹرس کے پاس جانے کی ضرور اتنی واک کیجئے گا جتنی واک کر سکتے کیجئے گا یہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی سستی بھی دور ہو جائے گی یہ پنتالیس میٹ کی واک بندے کو پسینہ لا دیتی ہے اور آپ کے جتنی میڈیسن سے جان چھوٹ جاتی ہے اور دوسرا کوئی فرائیڈ فوڈ یا فاس فوڈ سے جولائی کے مہینے میں آپ نے ایڈیوکیشن میں تھوڑا سا آپ سن ڈاؤن آئے گے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہو باقی سارا سال آپ کو بزنس پوائنٹ ہوئی سے بہت اچھا اور اس کے بعد آپ کے سوشل گیندنگ یہاں پہ آپ کا اپریل مارچ جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون چھے مینے سوشل بہت اپلیفٹ ہوگی نئے دوستی بنیں گے نئے فیملیوں کے ساتھ ہوگی یہاں پہ سوشل گیترنگ ہوگی رمضان کا مینہ فلی آپ کا ممانوازی میں اور دافتوں میں گزرے گا اور آپ کافی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے لیکن جب آپ جوپیٹر کے ساتھ دوسرے گھر میں آپ کا رہو آجے گا تو یہاں پہ آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز کو کٹ ڈاؤن کر دے گا کم ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دل بھی چاہے گا آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ تھوڑا ایسا اپنے ہر کب آپ سے بھی دور ہوں گے اور پھر آپ کو خیال کرنا اچھا اب ہیلت تشو میں ایک چیز جب راہو دوسرے گھر میں آئے گا تو ایک ای این ٹی کا پراب آپ کے کانوں کا مسئلہ اٹھ سکتا دانتوں کا مسئلہ اٹھ سکتا ہے موں کا مسئلہ اور راہو یہاں پہ ورسٹ ہے تو اس لئے آپ نے اگر کوئی دانت میں تکلیف ہوتی تو فوراں ڈینٹس کے پاس جائیے گا اگر آپ کانوں میں این ٹی کا مسئلہ تب فوراں جائیے گا بزار کے کھانے نہیں کھانے مسالے یالے کھانے نہیں کھانے یہاں پہ آپ کا موں پک سکتا ہے دانے بن سکتے تو یہ آپ نے اس چیز کر کیونکہ ادھر پھر آٹھ میں گھر میں آپ کا کیتو آ جائے گا تو یہاں پہ ہیلت ٹیشو میں پریگننٹ خواتین کو بہت خیال کرنا ہوگا اب آج بزنس بزنس میں تو آپ بہت تیز رہیں گے کافی فیضا جب راہو نے پہلے تو چھ مین ہیں وہ بڑے امانداری سے پیسے کمائیں گے جیسے راہو دوسرے گھر میں آرے گا پھر آپ دو نمبر پیسے کا دروازہ بھی کھول جائے گا تو یہاں پہ آپ نے تمیز کرنی ہے چھے اور برے کی لیکن نیکٹیو طرق سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے سو پائسز میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا یہ پروگرام تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہی ہوگا گھنٹا پروگرام میں سیر لے لیو لکھ پائسز کے لیے یہ سال اسٹرالوجی کے پوائنٹ آگیو سے بہت امپورٹنٹ ہے اس ہوں گے کوئی چلا کٹوا رہے ہوں گے کوئی پیسے مچھلیاں دریا میں چھوڑ رہے ہوں گے یہ نہیں کرنا آپ نے اس کا فیدہ لینا ہے اور انجیو میں آپ کسی انجیو کا ہیڈ میں بن سکتے ہیں اگر کوئی انجیو میں رہتا ہے نا وہ سوشل پریشتیج پریچر سوشل ایکٹیوٹیز اس میں آپ کو بہت اٹھان مل جائے اور یہ آپ کو فیضہ بھی دے جائے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اس کا فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرم میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ سوشل